جناب عبدالقدوس بدنجو صاحب وزیراعلا بلوچستان قابل احترام وفاقی وصبائی وزراء قابل احترام سبل اور عسکری افسران اور چینی حکام میرے گوازر کے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں اسلام علیکم آج میرا یہ گوازر کا ایک ماہ میں دوسرا دورہ ہے ڈیڑھ ماہ میں اور آج میرے آنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ گوازر شہر کے باسیوں جن میں ہمارے فیسرمن بھی شامل ہیں اور بلوچستان کے ہمارے عظیم بلوچ پختون بھائیوں کے ساتھ ملاقات کرنا اور گوازر کے جو مسائل ہیں چاہے وہ گوازر پورٹ سے تعلق ہو چاہے وہ گوازر میں بسنے والے ہمارے عظیم پاکستانی بھائیوں کا مسئلہ ہو میں اس کے لیے آج یہاں پر پھر حاضر ہوں اپنی تمام بڑی شاندار ٹیم کے ساتھ اور یہ کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ جب تک گوازر کے بسنے والے اور بلوچستان کے عوام جب تک کہ ان کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کی جو آپ کی جو ذوریات ہیں جب تک آپ تک نہیں پہنچتی اور آپ کو ایک قلبی اتمنان نہیں ملتا تو باقی تمام ترقیاتی کام جو ہیں وہ پھر بیمانی رہ جائیں گے تو جہاں پر گوازر کا یہ عظیم منصوبہ جس نے نا صرف گوازر شہر آس پاس کے علاقے گوازر بلوچستان کے عوام کے لیے ایک ترقی اور خوشحالی کا انقلاب لے کر آئے گا وہاں پر آپ لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو جب تک ہم سنجیدگی کے ساتھ ان کو حل نہیں کریں گے تو یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا لہٰذا منصوبہ جہاں پر بہت اہم ہے وہاں پر آپ کے مسائل کا حل اتنا ہی اہم ہے اگر اس سے زیادہ نہیں ہے تو اس لیے میں آج پھر یہاں پر حاضر ہوا ہوں ابھی جو ایک بریک ہے اس کے بعد پھر میری میٹنگ ہے اور پھر گفتگو ہوگی جس میں میں تفصیل سے بات کروں گا لیکن یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں اور آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے مسائل جن کا ابھی آپ نے پھر ذکر کیا ہے اور وزیراعظم نواز شریف کے حوالے سے آپ نے جو باتیں فرمائی ہیں اور پھر پشلی حکومت کے حوالے سے اور جناب سابق وزیراعظم مرہوم جنیزو صاحب کے حوالے سے جو آپ نے باتیں فرمائی ہیں وہ بلکل بجا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فرض ہے کہ یہ حکومت نہ صرف ان وعدوں کی پاسداری کرے بلکہ آج کے دور میں جو آپ کی جو کا تکالیف ہیں مسائل ہیں ان کو حل کرے اور میں آپ کو آج یہ یقین دلانے آیا ہوں جناب قدوس بندیوز صاحب تشریف فرما ہے وفاقی وزراء یہاں پر تشریف فرما ہے صوبائی وزراء موجود ہیں سیولین آتھارٹیز موجود ہیں ہماری جو ملٹری آفیسرز یہاں پر موجود ہیں ہمارے آم فوسرز کے یہاں پر آفسران موجود ہیں میں آپ کو یہ یقین دلانے چاہتا ہوں کہ آپ کے مسائل انشاءاللہ ہم دل لگا کے حل کریں گے اور اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ آپ کے مسائل ہم کما حکوہو ان کو حل نہ کر لیں کیونکہ اس کے بغیر ترقی اور منصوبہ بندی چاہے وہ سنتے ہوں فری زونز ہوں وہ آپ کے لئے بیمانی ہیں میں جانتا ہوں اس لئے آپ کی انوالومنٹ آپ کی شراکت یہ ایک بنیادی یہ فیکٹر ہے اور اس کے لئے میں آپ کو یہاں پر آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دو ہزار انجنز کا جو میں نے اعلان کیا تھا وہ بقاعدہ ایک میرٹ بیسٹ اس کی انشاءاللہ ڈسٹویشن ہوگی میں نے ابھی راستے میں جناب ایسننک بال صاحب سے اس بارے میں میں نے گفتگو کی ہے انہوں نے بلوچستان کی حکومت سے ایک منصوبہ بندی کا جو ایک پیپر ہے وہ جی کریٹیریہ وہ انہوں نے مگوایا ہے وہ جو ہی وہ مہیا ہو جائے گا چیف سیکٹری اور چیف منصف تشریف فرما ہے یہ کریٹیریہ آپ کب تک مہیا کریں گے بھائی کاش آپ کل دے 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 تو آج میں اس کے بارے میں آگے میں اور بڑھتا بھارکیف یہ آج انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ یہ کریٹیریہ جو اس کا جو بھی اس کا پیرامیٹر ہے وہ آج بنا کے دے دیں گے تو انشاءاللہ شفاف طریقے سے چونکہ یہ ساری کی ساری مہاکاری وفا کی حکومت یہ کرے گی آپ کی خوشحالی کے لیے تو بلوشستان کی گورنمنٹس کی پوری مشاورت سے انشاءاللہ وزیراعلا کی پوری مشاورت سے یہ ایک شفاف طریقے سے ہم یہ انجنز آپ کے لیے پرکیور کریں گے اس میں میں نے دو باتوں کا میں نے گزارش کی تھی جناب ایسن قبال صاحب کو ایک تو یقیناً وہ سو فصد شفاف بیڈنگ ہوگی اور اس بولی کی تحت جو سب سے اچھی کمپنیاں ہوں گی جن کی مشینوں کی میار اور آفٹر سیل سروس اس سے مراد یہ ہے کہ جب انجن آپ کے حوالے ہو جائیں گے اس کی مینٹیننس رپیئر سپلائی آف پارٹس این اکپمنٹ وہ ظاہر ہے کہ آپ تو نہیں خود کر سکتے وہی کمپنی اس کی ذمہ دار ہوگی کم از کم تین سال یا پان سال کے لیے تو یہ ایک بقاعدہ ایک شفاف بیڈنگ کے ذریعے یہ مرلت ہے ہوگا اور انشاءاللہ میں نے ایسننگ بال صاحب نے مجھے تین مہینے کہے ہیں میں نے کہا کوشش کریں کہ اس سے بھی جلدی ہو جائے جو بھی ہمارے جو پیپرا رولز ہیں ان کی پاسداری کرتے ہوئے کمانین کی انشاءاللہ میکسمم تین مہینے میں انشاءاللہ ان انجنز کی آپ کو ترسیل شروع ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کو پھر اور اس کے حوالے سے گوادر شہر کی میں نے بات کرنی ہے پانی کے حوالے سے مجھے میں نے اس کی جب میں پچھلی مرتبہ آیا تھا تو میں نے پھر اسلامباد سے پوری طرح اس کا فالو اپ کیا اب وہ جو جو پرانے پائپ جو ہیں جو کہ شہر میں جو لگے ہیں جن کو انہوں نے اب ریپلیس کرنا ہے وہ میں نے ساری اس کی تفصیل لی ہے اور اب انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے یہ جی ڈی اے نے گوادر ڈیولپنٹ آتھارٹی نے کہ ہم جناب یہ اس سال انشاءاللہ ستمبر میں یہ پائپ لائنز نئی بچا کر پانی کی جو فرامی ہے وہ انشاءاللہ اس کی اس کی شروعات ہو جائیں گی اسی سال ستمبر میں یہ کام بہت پہلے ہو سکتا تھا لیکن اب ماضی میں جائے اور رونے دونے سے کوئی فائدہ نہیں اس کی ہم ضرور جانچ پرطال ہم کریں گے لیکن یہ پائپس جو ہے اس کی جو جو اس کی بغیدہ لینگ جو ہے وہ ستمبر میں مکمل ہو جائے گی اور پھر انشاءاللہ آپ کو یہ پانی انشاءاللہ مہیا کیا جائے گا اسی طریقے سے جو بجلی کا معاملہ ہے اب دیکھئے کہ کئی سال سے وہ کھٹائی میں پڑا رہا بھار کیف جو میں پچھلی مرتبہ آیا اس کے بعد ایران ہمارا وفد گیا تہران اور ہمارے وزیرے پاور یہاں پر موجود ہیں ان کی سربرائی میں یہ ایران ڈیلیگیشن گیا اس سے پہلے ایرانی سفیر سے میری ملاقات ہوئی اور انہیں نے پوری طرح یہ یقین دلایا کہ ان کی طرف سے کوئی تاخیر نہیں ہے اور اس حوالے سے جب میں نے پتا کرایا تو پچھلے کئی برسوں سے تاخیر ہماری طرف سے ہے اور یہ جو ٹرانسمنشن لائن ہماری سائٹ پہ جو پولان گوادر تک یہ چھتیس کلومیٹر یا کتنا ہے انتیس کلومیٹر یہ انتیس کلومیٹر انہوں نے اپنی طرف سے سارا کام مکمل کر دیا تھا یہ انتیس کلومیٹر سو مگا وارڈ بجلی لانے کے لیے اب بتائیے کہ یہ کس کے کاندوں پہ رویا جائے کہ انتیس کلومیٹر جو ہے اس کے لیے کئی برس لگ گئے اب یہ تہپ آیا ہے وہ آپ مہا پر معایدہ ہو گیا ہے ہم انشاءاللہ اس کو کابینہ میں منگل کو لے کے آئیں گے یہی وجہ ہے کہ آج اس کا جو سنگ بنیاد تھا اس کو ہم دلے کر رہے ہیں کیونکہ کابینہ نے اس کو معایدہ کو اپروف کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ تہپ آیا ہے مجھے جو انہوں نے بتایا ہے انجینئر خورم دستگیر نے کہ ایک مہینے میں جو کانٹریکٹر ہے تنویر کمپنی نامی کمپنی ہے وہ کام شروع کر دیں گے اور چھے ماہ میں یہ کام مکمل ہوگا میں نے اس سے اتفاق نہیں کیا ان کو میں نے یہ گزارش کی ہے کہ دو ہفتے میں کانٹریکٹر کام سٹارٹ کرے اور تین ماہ میں یہ کام مکمل ہو تاکہ یہ سو میگا وارڈ بجلی یہ پہچائی جو ہے موسیقی موسیقی